نمسکار سواکتے آپ کا زے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان خاص پیشکش میں بات پردھان منطری ناریندر موڈی ان کے کرشمے کی نمو نمستے نمو نمستے ہندوستان جی ٹونٹی سنگٹھن کا نیا بوز بن چکا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا بج رہا ہے ہندوستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے یہ گرو کی بات ہے کہ سوپر پاور امریکہ نے بھی پی ایم موڈی کو ورلڈ لیڈر مان لیا ہے پر اصل پردھان منطری ناریندر موڈی کا جب بھی کوئی ویدیش دورہ رہا ہے پوری دنیا کی نگاہیں ہندوستان کے اسی پردھان سیوک پر رہی ہیں جی ٹونٹی شکر سمیلن کے دوران وشو نیتاؤں کے ساتھ پی ایم موڈی کے میل جول کی ملاقات کی جو تصویریں سامنے آئی انہوں نے بڑا سنکیت دیا ہے اس شو میں آپ کو بتائیں گے کیسے پوری دنیا میں جے موڈی جے ہندوستان ہو رہا ہے اورگینک فارمنگ کریں گے تو صرف آپ کی صحت ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کی صحت بھی اچھی رہے گی اورگینک فارمنگ سکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو سپر پاور بھی کریں موڈی کو سلام بھارت کے دشمن ہو گئے پریشان جب گونجا جے موڈی جے ہندوستان یہ وشو پٹل پر بھی ام موڈی کا جلوہ ہے یہ مہا شکتیوں کے بیچ ہند کی نئی پہچان ہے ہندوستان جی ٹونٹی دیشوں کا نیا بوس بن گیا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکہ بج رہا ہے یہ ہندوستان کے لیے فکر کی بات ہے کہ شوپر پاور نے پی ام موڈی کو ورلڈ لیڈر مان لیا ہے اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہو رہا تو بالی کی ان تصویروں پر کور کر لیجی دیکھ لیجی کہ امیر کی راشپتی جو بائیڈن کیسے پی ام موڈی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر انہیں آدب سے سلیوٹ کر رہے ہیں موڈی کو سلیوٹ مارتے بائیڈن کی یہ تصویر پورے دنیا میں وائرل ہوئی ہے اس تصویر کے علاق الگ مائنے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ بالی کے جی ٹونٹی سمیت میں جو اتحاس بنا ہے اسے پوری دنیا نے دیکھا ہے موڈی کو جی ٹونٹی سمیت دیکھا ہے موڈی کو جی ٹونٹی سمیت دیکھا ہے 2023 کی ادھیکشتہ سوپ چکے ہیں آدھیکارک دور پر بھارت ایک دسمبر 2022 سے جی ٹونٹی کی ادھیکشتہ کرے گا یعنی اگلے سال گلوبل لیڈرز کی کانفرنس کا ایجنڈا بھارت ہی تائے کرے گا پردھان منتری موڈی کے نتوتو میں بھارت اس سمیت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی کوننمی ہے ساتھی دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھنے والے دیشوں میں بھی شامل ہے اور اب بھارت کی مدد سے ہی جی ٹونٹی میں سب سے بڑا بدلاؤ آنے والا ہے ویچوک بکانس مہلاؤں کی بھاگیداری کے بنا سمبھاؤ نہ ہی ہے ہمیں اپنے جی ٹونٹی ایجنڈا میں ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ پر پرپتکتہ بنائے رکھنی ہوگی بنا شانتی اور سورکشا ہماری آنے والی پیڈیا آرثک وردی یا ٹیکنالوجیکل انویشن کا لاب نہیں لے پائے گی جی ٹونٹی کو شانتی اور سہارد کے پشمیں ایک درد سندیز دینا ہوگا یہ سبھی پراتفکتہیں بھارت کی جی ٹونٹی اترکتہ کی تھیم ون ارث ون فیملی ون فیوچر مہپون روپ سے سماہید ہے پی ام موڈی کی بات کا مطلب ساف تھا بھارت نہ تو کسی سپر پاور کا ایجنڈا چلنے دے گا اور نہ ہی جی ٹونٹی دیشوں کو ٹارگیٹ سے دور جانے دے گا درسل پی ام موڈی کا جب بھی کوئی ویدیش دورہ رہا ہے تو پوری دنیا کی نگاہیں ہندوستان کے اسی پردھان سے وقت پر رہی ہیں جی ٹونٹی شکھر سمیلن کے دوران وشف نیتاؤں کے ساتھ پی ام موڈی کے میل جول کی جو تصویریں سامنے آئیں انہوں نے بڑا سنکیت دے دیا ہے سپر پاور کا پی ام موڈی کا گرم جوشی سے سواگت کرنا ہو یا بریٹن کے پی ام ریسی سنک سے پی ام کی ملاقات فرانس کے راشپتی ایمینوال مینگرو سے گفتگو ہو یا چین کے راشپتی شیز دین پین کے ساتھ سنشپت بات ہر جگہ پی ام موڈی باہو بلی والے اوتار میں نظر آئے اور ان کی یہ جھلک پوری دنیا نے دیکھی جی ٹونٹی شکھر سمیلن میں پی ام موڈی کل پی تالیس گھنٹے رہے اور ان پی تالیس گھنٹوں میں پوری دنیا کی نگاہیں ان پر ہی ٹھکی رہیں دنیا کے طاقتور ملکوں کے راشترا دھیکش پی ام موڈی سے ملنے اور ان کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لیے آتر نظر آئے فلحال ہندوستان جی ٹونٹی سنگٹھن کا نیا بوس بن چکا ہے اور موڈی کی ویشوک لیڈر کے طور پر پہچان اور بھی جیادہ مجبوط ہو گئی ہے بیرو ریپورٹز جی میڈیا پردار منتری نریندر موڈی گلوبل لیڈر بن کر اُبرے ہیں موڈی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے ویشوک منچ میں موڈی کا پرہاب لگاتار بڑھتا جوا رہا ہے جی ٹونٹی سمیٹ میں موڈی سے وشوکے دگج نیتا ملنے کے لیے بیتاب دکھے آتر دکھے جو سابط کرتا ہے دنیا میں بھارت کا دنکہ بج رہا ہے تو وہیں پی ام موڈی نے آتنگواد کی کمر توڑنے کے لیے نو منی فور ٹیرر کی گلوبل میٹنگ میں آتنگ پرستوں کو سیدھے للکارا پی ام نے کہا جب تک آتنگواد کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ویدیشی دھرتی پر موڈی موڈی کے نارے لگتے ہیں موڈی کا زدوردار سواغت ہوتا ہے پی ام موڈی کا کرشمائی نیترتف مضبوط ویکتتف ہر مدے پر سپشت اور پرباوی طریقے سے بات رکھنے کی کشمتہ سے دنیا میں بھارت کا دنکہ بج رہا ہے پی ام موڈی گلوبل لیڈر بن کر اُبھرے ہیں نریندر بھائی بنے بھارت کے بندھان منتری اور آج جہاں میں جاتے دنیا میں سچ مجھ میں ایک بیوپ سالی ایک گورپ سالی بھارت ایک سمپن بھارت ایک سمپن بھارت اور ایک سکتی سالی بھارت کا نرمان کیا ہے وہ نریندر بھائی نے کیا ہے پی ام موڈی کے بڑھتے قط سے پاکستان کو مرچی لگ گئی جبکہ چین ٹین ٹینشن میں ہیں آتنگواد کو لے کر پی ام موڈی نے ہنکار بھری ٹیرر فنڈنگ کے خلاف موڈی نے پاکستان پر انگلی اٹھائی ڈلی میں نو منی فور ٹیرر کی دو دیوسی گلوبل میجنگ کو سمبودیت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا آتنگواد کا خاتمہ ہونے تک موڈی بولتے ہیں اور دنیا سنتی ہے ویشوک منچ پر موڈی کا پرحاب لگاتار بڑھ رہا ہے انڈونیشیا کے بالی میں جی ٹونٹی سمبیلن میں پی ام موڈی کا جلوہ دکھا موڈی نے بڑی لکیر کھیج دی دنیا بھر کے نیداؤں کے جماع وڑے میں موڈی چھائے رہے ویشوک منچ سے پردھان منتری نریندر موڈی نے دنیا میں شانتی کی اپیل کی ید سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا ید سے دنیا سنکٹ میں ہے ید بھلے ہی دو ملکوں میں چل رہا ہو لیکن ید کی مار پوری دنیا پر پڑ رہی ہے میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں یوکرین میں ید ویرام اور کوٹنیتی کے راستے پر لوٹنے کا راستہ کھوجنا ہوگا پچھلی صدی میں یدی اے ویشوید نے دنیا میں کہر برپایا تھا اس کے بعد اس سمیے کے نیتاؤں نے شانتی کا راستہ اپنانے کا پریاس کیا اب ہماری باری ہے انڈونیشیا کی بالی میں دنیا کے تمام بڑے نیتاں موجود رہے دنیا کی تمام مہاشکتیاں بالی میں موجود رہیں سوپر پاور جو بائیڈن بریٹش پی ایم رشیل سنک فرنچ راشتبتی ایمینویل مینکرو ہر کوئی موڈی کی طرف دیکھ رہا تھا آرطک مندی کے مہانے پر کھڑی پوری دنیا موڈی کی طرف ٹک ٹکی لگائے کھڑی تھی موڈی منچ پر پہنچے اور جی ٹونٹی کی میٹنگ میں ہندوستان کے پردھان مندری موڈی نے شانتی کا پاٹ پڑھایا دنیا کو بتایا کہ شانتی سے جو حاصل ہو سکتا ہے وہ یدھ سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا دنیا پر سنکٹ مندرہ رہا ہے جس کا سمادھان صرف اور صرف وارتہ سے ہو سکتا ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ یگ یدھ کا نہیں ہے روس اور یکرین کے بھی چل رہے یدھ کا سمادھان کوٹ نیتی سے ہونا چاہیے دونوں دیشوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر وارتہ کرنی چاہیے اور وارتہ سے ہی مسلو کا حل نکالا جانا چاہیے سمیت کے سماپن کے بعد اب بھارت کے ہاتھ میں جی ٹونٹی کی کمان آگئی ہے انڈونیشیا کے راشپتی جو کو ویڈیوڑوں نے سمیلن کے سماپن سماروں میں بھارت کو جی ٹونٹی کی ادھیکشتہ سوپی یہ بھارت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ سمو کے سدہ سے دیشوں میں وشو کی کل آبادی کا سڑھ سڑھ فیصدی حصہ رہتا ہے ویشوک جی ڈی پی میں جی ٹونٹی کا حصہ قریب 85 پرتیشت ہے ویشوک بازار میں 75 فیصدی سے زیادہ کا یوگدان دیتا ہے بھارت ایسے سمو کا اگلے سال ادھیکشتہ سمالنے جوہا رہا ہے جی ٹونٹی میں بھارت کی ادھیکشتہ سے ویشوک منچ پر دب دبا بڑھے گا موڈی کے نترتو میں بھارت نئی اوچائیوں کو چھوے گا نمو نمستے میں اب بات برینڈ موڈی کی بھارت آج امریکہ کے ساتھ وشو منچ پر گلے مل رہا ہے وہیں روس کے ساتھ بھی دوستی کے وعدے نبھا رہا ہے یہ کمال ہے بھارت کی ودیش نیتی اور موڈی میجک کا کل تک خود کو دنیا کا لیڈر سمجھنے والے آج موڈی کو سجدہ کر رہے ہیں یہ جادو پی اے موڈی کے مضبوط نترتو کا ہے ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں ان سب سے زیادہ اگر کوئی سٹرانگ ریلیشنز میں ہے تو وہ صرف انڈیا ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ اور امریکن کنٹریز کے ساتھ برانڈ موڈی کی مرید دنیا موڈی ہے تو مشکل بھی ممکن ہے جی ٹونٹی کے منچ پر موڈی آئے اور چھا گئے جب دنیا ارثیق مندی کی چنوٹی سے چوج رہی ہے مہنگائی اور یودھ نے کرونوں لوگوں کا جیون اور بھی کٹھور اور کٹھن کر دیا ہے ایسے میں جی ٹونٹی کی ادھیکشتہ چنوٹیوں سے بھری ہوئی ذمہ داری ہے صرف ایک دشت پہلے تیسری دنیا کا ایک پیچھڑا ہوا دیش مانے جانے والا بھارت آج دنیا کے بیس سب سے شکتیسالی دیشوں کا نیترد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک سو تیس کرون ہندوستانیوں کی مہنات اور سکشم نے ترتو کا اجھا دو ہے اور اسی موڈی میجک کی دنیا کو ضرورت ہے پی ام موڈی کے فیصلوں نے جس طرح بھارت کو دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویبستہ بنایا اب جی ٹونٹی بھی پی ام موڈی کے ادھیکشتہ میں ایسے ہی چمتکار کی امید کر رہا ہے اس سمیہ ہورجہ سنکٹ، شرکشاست، سپلائی چین، خاد سنکٹ، یوڈ، مہاماری کے دوش پر بھاروں سے ابرنے کی کوشش کر رہی دنیا کو بھارت سے سب سے زیادہ امید ہے اور اب بھارت انہیں نراشت نہیں کرے گا پی ام موڈی نے دنیا کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت جی ٹونٹی کی ادھیکشتہ مجبوتی سے کرنے کو تیار ہے جی ٹونٹی میں پردھان منتری موڈی نے جس طرح سے بیباقی سے بھارت کا پکش رکھا اس سے یہ سندیش گیا کہ 21 سدی کا نیا بھارت اکتا ملگ ہے بھارت ہم نظرے ملا کر اپنی بات پوری طاقت سے رکھتا ہے پی ام موڈی کے اس انداز نے انترہاستی جگت میں بھارت کی ایک الگ ساکھ اور پہچان بنائی ہے ایکسلنسیز آج آوشکتہ ہے کہ بھکانس کے لاب سروس پرسی اور سروس سبابیشتی ہو ہمیں بھکانس کے لابوں کو ممبھاو اور سمبھاو سے مانو ماتر تک پہنچانا ہوگا جی ٹونٹی کے مانچ پر پی ام موڈی نے کئی بھائشوک نتاؤں کے ساتھ دوی پکشی وارتہ کی ہے موڈی نے فرانس کے رشپتی ایمینوال مینکو کے ساتھ دوی پکشی وارتہ کی پی ام موڈی کی جرمن چانسلر اول آف سولج کے ساتھ دوی پکشی بیٹھا کی اس کے ساتھ انہوں نے بریٹن کے پردہان منتری ریسی سنک کے ساتھ لمبی وارتہ کی اٹلی میں ان کے سمککش کے ساتھ بھی دوی پکشی وارتہ ہوئی اس دوران امیرکی راشپتی جو بائیڈن کے ساتھ ان کی شاندار کمیسٹری ایک بار پھر دیکھنے کو ملی دونوں نے دھاؤں نے ایک دوسرے کا جس گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا اس سے صاف ہے کہ یکرین جنگ میں بھارت کی نیتی سے امیرکا کی ناراضگی اب پرانی بات ہو چکی ہے موڈی کا یہ رتبہ اور بھارت کا یہ سمان جین کے لیے سب سے بڑا سنکیت تھی چنپنگ کے بیچ بھی پکشی وارتہ نہیں ہوئی لیکن اتنا تو صاف ہے کہ جی ٹونٹی کے منچ پر چنپنگ کی نگاہیں موڈی سے ہٹی نہیں ہوں گی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج بھارت کی ویدیشی نیتی کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے اپنے پہلے ہی بھاشن میں یود پرچیس پیباک انداز سے بھارت کا پکش رکھا اس نے دنیا پر کبھی نہ مٹنے والی چھاپ چھوڑی ہے یہ یو جنگ کا نہیں ہے پی ام موڈی کا یہ ماندر اب جی ٹونٹی کے گھوچنا پتر کا حصہ ہے اور برانڈ موڈی کا سب سے بڑا سبو بیورو ریپورٹ سی میڈیا خاص پیشکش میں فلال اتنا ہی ایک چھوڑے سے برک کے بعد خبریں جاری ہیں آپ دیکھتو رہیے زی ہندوستان اورگینک فارمنگ کریں گے تو صرف آپ کی ہی صحت ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کی صحت بھی اچھی رہے گی اورگینک فارمنگ سکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو